یاد کیجئے جب موڈی منتری منڈل کا وستار ہوا تھا تب ایک ذکر کیا گیا تھا ذکر یہ کہ ہم نے ان جاتیوں کو سممان دیا جو اب تک نہیں ملتا تھا بقاعدہ بتایا گیا کہ ان جاتیوں کو ہم نے آگے بڑھانے کے لیے نہ صرف پریاز کیا بلکہ انہیں ستہ میں بھاگی داری بھی دی لیکن جناب اب دوہزار سترہ نہیں بلکہ دوہزار بائیس ہے اور جو تصویر کا ذکر سوامی پرساد مورے کے ساتھ اکھلیش یادو کا تصویر کا میں نے کیا ان پہلوں میں بہت کچھ چھپا ہے اس تصویر کی بانگی بس اتنا سمجھئے کہ یہ سنکیت ہے لکھنو کی سیاست کو دلی کے دربار تک جس وقت دلی کے دربار میں بیٹکوں کا دور چل رہا تھا تب لکھنو میں ایک تصویر سامنے آئی سوامی پرساد مورے کے اس تیفے کی سوامی پرساد مورے کا سب سے پہلے استیفہ میں آپ کو دکھاؤں اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ صرف اکلوتا مسئلہ سوامی پرساد مورے کا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ کھڑی کتار میں ان بدھائکوں کا بھی ہے جنہیں سوامی پرساد مورے میں اپنا نیتہ دکھتا ہے چاہے وہ ان کی بیٹی ہو جو سانسدھ ہے بدائیو سے یا پھر ان بدھائکوں کا ٹولا جو آج پچھڑوں کے چہروں کے روپ میں سوامی پرساد مورے کو اپنے ساتھ دیکھتا ہے اب اکلیش یادو کے ساتھ سوامی پرساد مورے کی نئی باری کا معنی اور مطلب سمجھئے اس کے مطلب بہت ساف ہے لیکن اس سے پہلے اس سطیفے کا ذکر میں یہاں پر کرنا چاہوں گا جو انہوں نے سیدھا منتری منڈل سے دیا اور بی جے پی آلہ کمان کو سندیج بھیت دیا اس سطیفے کو پڑھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تو چلیے اب اس تصویر کو بھی ٹٹول لیتے ہیں جہاں پر وہ سطیفہ لکھا گیا لکھا گیا ماننے راج پال کو راج بھون لکھنو مہودے ماننے مکھے منتری جی یوگی آدھتینات کے منتری منڈل میں شرم سیوہ یوجن ایوام سمنوے منتری کے روپ میں وپریت پرستیتیوں میں واہ وچاردھارا میں رہ کر بھی بہت ہی منیوگ کے ساتھ اتردائیت کا نروہن کیا ہے کنٹو دلیتوں اب یہاں مسئلہ سمجھئے گا جن شبدوں کا استعمال کیا گیا دلیتوں پچھڑوں کسانوں بیروزگار نوجوانوں چھوٹے لگو ایوام مدھے شینی کے ویپاریوں کی گھور اپیک شاکمت رویے کے کارن اتر پردیش کے منتری منڈل سے استیفہ دیتا ہوں سوامی پرساد مورے جورا سوچ کر دیکھئے جورا سوچ کر دیکھئے کہ پچھڑی جاتی کا ایک چہرہ کھلے طور پر یہاں چلیے مسئلہ کسانوں کا بھی ہٹا دیجئے بیروزگاروں کا بھی ہٹا دیجئے ان یوانوں کا بھی ہٹا دیجئے جو اس وقت کتار میں نوکری لینے کے لئے کھڑے ہیں لیکن یہاں مسئلہ سیدھے طور پر سیاست کے اس ترازو پر تٹون لے کا بھی ہے جب دو ہزار سترہ میں بی جے پی کے پکش میں محول تھا تب کیشو پرساد مورے فرنٹ پر بیٹنگ کر رہے تھے جو ڈپٹی سی ایم ہے اتر پردیش کے اور پچھڑی جاتیوں کو ساتھ لے کر چل رہے تھے چاہے وہ نشات کا مسئلہ ہو یا پھر راجبھر کا مسئلہ ہو یا پھر قرمی جاتی کا مسئلہ ہو اور مورے ایک او بی سی کی جو وہ گھنیت آمیشہ نے بٹھائی تھی اور وہ لہر میں تبدیل ہوئی اور دو ہزار سترہ میں نتیجے اس کا پرمان تھے لیکن اب کہانی کیا واقعی بدل چکی ہے اکھلیش یادو کے ساتھ سوامی پرساد مورے کی تصویریں اور ٹویٹر ہنڈل پر ری ٹویٹ کی بار کیا سنکیت دے رہی ہے کہ وہ کرشمہ وہ چارم اب بھاجپا کے بھیتر ختم ہو رہا ہے اور وہ بھی تب جب دو ہزار بائیس کے پریپیکش میں دلی میں مہا منتھن چل رہا تھا سوامی پرساد مورے کی وہ خبر جو بیٹھک کے بھیتر کوہرام مچا رہی تھی یقینہ نالا کمان نے ضرور پوچھا ہوگا کہ آپ دلی میں موجود ہیں اور لکھنوں میں چل کیا رہا ہے یہاں سوامی پرساد مورے ہی نہیں ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں کئی ودھائک ان کے سمپرک میں ہیں اور سماج وادی پارٹی باہے فیلا کر ان کا سواگت کر رہی ہے انیس سو چھانوے سے جو ویکتی سکتہ کے سنگھ آسن پر کابیز رہا ملائم سنگھ یادو کا دور ہو مایعوتی کا دور ہو اکھلیش کا دور ہو یا پھر یوگی آدت تینات کا سکتہ میں بھاگے داری سوامی پرساد مورے کی نہ صرف خود رہی بلکہ وہ ایک پچھڑی جاتی کے نیتہ کے روک میں بھی تبدیل ہوئے جیسے کی ان دنوں راج بھر دکھائی دے رہے ہیں ووٹ کی گارنٹی کے ساتھ دل بدلتے ہیں تو ووٹ ٹرانسفر کرنے کی طاقت اور شمتہ بھی دکھائی دیتی ہے خود بیٹی کو بھی سانسد بنایا اب ایسی پریسٹیوں میں کیا بھاجپا کے لیے یہ دہری چنوتی نہیں جہاں پر ودھائکوں کی ٹکٹ کٹنے سے پہلے ودھائک خود استیفہ دے رہے ہیں منتری خود استیفہ دے رہے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ دوہزار سترہ نہیں جناب دوہزار بائیس ہے آج جو بیٹھک دلی میں چل رہی تھی اس کی تصویریں سامنے آئیں تو یاد کیجئے اس بیٹھک کے چہروں کو جہاں ایک طرف یوگی آدھت تینات اور پردیش ادھاکش سوطن تردیو سنگھ دکھائی دیتے ہیں جو ان کے کھیمے کے ہیں لیکن وہ چہرے سامنے ہیں جو مانا جاتا ہے کہ نہیں چاہتے کہ یوگی آدھت تینات مکھے منتری بنے چاہے وہ امیش شاہ ہوں یا پھر جے پی نڈڈا ہوں یا پھر کیشو پرساد مورے ہوں اور اس وقت ہاں راجنات کے کہنے پر جو ٹکٹ باتے گئے اس کا فائدہ بھی ہوا تھاکر نیتا کے روپ میں راجنات سامنے تھے لیکن ایک آئیک یوگی آدھت تینات سامنے آئے آر ایس ایس کا پہلو تھا منو سنہ اس وقت نام ان کا تھا کی لگ بھگ تیہ ہو چکا تھا لیکن آر ایس ایس کا فیکٹر آ گیا یوگی اُبھر کر سامنے آئے لیکن آج ستیاں وپریت ہیں جس جاتیوں کے سمی کرن کے سہارے دوہزار سترہ میں ہمشہ نے سیاست کی بسات پر مہرے فٹ کیے تھے کیا وہ مہرے اب اس بسات پر بشتے چلے جا رہے ہیں کیا واقعی اس سیاسی طوفان میں جس کی آنڈھی کا ذکر سماد وادی پارٹی کر رہی ہے کیا واقعی میں بی جے پی کے بھیتر کھل بلی مچنا اب شروع ہو چکا ہے اب اس سب رائتوں کو سمیٹے گی بی جے پی کیسے لیکن اتنا ضرور ہے کہ سنکیت سوامی پرساد مہرے صرف ایک ویکتی وشیج کے روپ میں نہیں ہے بلکہ اُس او بی سی جاتی کے ووٹ بینک کے پریپیکش میں بھی ہے جس جاتیوں کے آدھار پر جس کے سمویشی ویکاس کے آدھار پر دعویٰ کیا گیا کہ دو ہزار بائیس میں ایک نیا ریکارڈ بنے گا تو چلی آپ دیکھتے ہیں آخر کا تصویر اور کیا نکل کے آتی ہے اور کتنے ودھائیت کتار میں کھڑے ہیں کیونکہ ایک درجن سے زیادہ ودھائیتوں کی سنکھیا بتائی جا رہی ہے جو سوامی پرساد مہرے میں اپنا نیتہ دیکھتے ہیں یعنی جھٹکا تو ہے ہی اب بی جے پی بھلے ہی یہ کہے کہ ان کا ٹکٹ کٹنے والا تھا اس لیے اس سے پہلے انہوں نے ہاتھی کی سواری چھوڑی اب سائیکل پر سوار ہو گئے بی جے پی کا کمل بھی چھوڑ دیا لیکن یہ سیاست ہے اکھلیش یادو اس وقت تصویروں کے ذریعے بھی بی جے پی کو مو چڑا رہے ہیں جو ان کے گھر سے آئی اسی تصویر کے ساتھ چھوڑ کے جاتا ہوں آپ کو اور اس تصویر کے معینوں کا ذکر میں نے کیا تھا اور وہ تصویر واقعی بتاتی ہے کہ سوامی پرساد مہرے اور اکھلیش یادو سنکیت کیا دینے والے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا نمسکار جہن جہ بھارت تھینکیو